موسیقی کیا جانے ہمارے پاس تمہیں اپنے قدانہ کا استحاب ماشاءاللہ اہلے علم اور عمل لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے عمل تو کھوکلے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں ضعیف ہیں غلطیاں کتائیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہلِ بیت کا در ہے جو بچا سکتا ہے وہ ہی قبول کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے بھی خدا نا فاصلہ بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے ہر آدمی انہی دروں سے جڑا بھائے سید بحر العلوم کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو رہمے پتہ چل جائے اور دنیا میں بھی اس مانویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی علامت ابعطبائی نے اس واقعے کو نکل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب عطبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا انہیں کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں مانوی اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجئے کہتے پوچھا اس طرح تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا کہتے میں نجف میں جب دوران طالب ہوں اپنا درست پہتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا ہوا تھا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درست کی چھٹی نہ ہو کہتے ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجد سیلہ کا خیال آیا جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ نہیں جا چکے تو شبے چمہ ہے شبے زیارت امام حسین ہے ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مولا مسجد سیلہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مقصوص ہے امام زمانہ سے مسجد منصوب ہے مسجد سیلہ علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ توسلات کی تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجد سیلہ کی طرف لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں مسجد کوفہ جاتا ہوں وہیں تھوڑا اور آگے گیا دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی جیسے لگ رہا ہے کوئی کھیچ رہا ہے پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دھیان اٹھایا اور کوفہ کی طرف لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا توفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجد سیلہ کی طرف کوئی نہیں تھا مگر مقام امام زمان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دعا پالا تھا اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا میں کھچا جلا گیا اس شخص کی طرف لیکن رات تھی خوف بھی تھا تھوڑا سا تو اس شخص نے میرے طرف دیکھا اور کہا سید مہدی بہرالعلوم نام تھا کہا مہدی آ گیا میں تھوڑا سا آگے ہوا پھر رک گیا پھر کہا مہدی آگے آؤ میں تھوڑا سا رکا پھر جیسے تفاہ اس شخص نے مجھے کہا اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی عدب کا فقاضہ یہ ہے کہ جب بلائے آ جائے تو آ جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں نیچے چھکا اور اس سید نے مجھے اپنے گھلے لگایا کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گھلے لگنے سے مجھے بنا وقت کا امام تھا اسینا نورانی ہوتا کہاں ہے وہ امام میری دعاوں میں کہاں ہے کیا سہری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگو گے میں مستجاب کروں گا کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے آگا پانایان کہتے ہیں کہ تیس راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی جائیں صرف یبن الحسن کہاں ہو کہاں ہو اے امام کہاں رمضان بغیر امام زمانہ کے بلکل ایسی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے یا ابا صالح مددی مددی مددی